سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان آج کا یہ پروگرام بہت سپیشل لوگوں کے ساتھ ہے بہتی خصوصی وی آئی پی لوگوں کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کا پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کی معیشت منڈلا رہی ہے ڈوب رہی ہے ایفورٹز ہو رہی ہیں آگے کھڑے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پر دشمن جو ہے وہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستانی معیشت پر حملہ کر رہا ہے ایک ایسا واقعہ ہم نے دیکھا کراچی میں پاکستان اس وقت سینج کے اوپر دیشت گردوں نے حملہ کیا اور اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رہی ہندوستان اس کے پیچھے ہے جو پاکستان کی معیشت کو ڈیمیج کر رہا ہے اب ایسے موقع پر جب بھی کوئی دشت گردی کا واقعہ ہوتا تو ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ پاک فوج لینڈ کرے گی جوان آئیں گے فوج کے تو وہ پھر دشت گردی کے معاملے کو سمحہ لیں گے اور وہ چیزیں یرگمال ہو جائیں گی دشت گردوں سے مقابلہ ہوگا دو گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے دس گھنٹے چلے گا پھر پاکستان رینجرس آئے گی اور وہ آگے چیزوں کو سمحہ لے گی لیکن پرسیپسن چینج ہو گیا اس وقت جب سندھ پولس کی کمانڈوز نے چند منٹوں کے اندر دشت گردوں کو پھڑکا دیا یہ ایک حیرت انگیز واقعہ کراچی میں ہوا اور وہ جوان جن کا میں نے کہا کہ وہ سارے ہیروز وہ اس وقت میرے ساتھ یہاں موجود ہیں میں ان سب سے بات کرنے سے پہلے اور ان دو ہیروز سے بات کرنے سے پہلے کہ ان کے ذہن میں کیا تھا اور کتنے اعتماد کے ساتھ یہ گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ادارہ سندھ پولس جس کا ایک دپارٹمنٹ ہے جس نے پورے سندھ پولس کی پرسیپسن چینج کر دی ہے ریپٹ ریسپانس فورس اس کے بارے میں ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں کون سا پاکستانی ہوگا جس کو فخر نہیں ہو رہا ہوگا اور سندھ پولس کا کون سا جوان ہوگا جسے اس کمپنی کے اوپر ان کمانڈوز کے اوپر فخر نہیں ہوگا ادارے بہت مشکل سے بنتے ہیں سندھ پولس نے ایک بہت زبردست ادارہ دو ہزار نو سے لے کے اب تک بنا لیا ہے اور وہ ایک زبردست قسم کا رسپانڈ کر رہا ہے اب یقین ہے اس بات کا کہ کہ کہیں پر بھی اگر دہشت گرنے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو ریپٹ رسپانس فورس چند منٹوں کے اندر پہنچ کے دہشت گردوں نے حملہ کیا تو ایک جوان نے اپنی جان دے دی لیکن دہشت گردوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ چند منٹوں کے اندر یہ سب کچھ نپٹا دیا آخر کون سی فورس ہے کیسی ٹریننگ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں پہلے تو میں سب سے نمبر ون ہیرو جو ہے ان کا تعریف کر بات ہوں اسلام علیکم آجے رفیق صاحب یہ رفیق صاحب ہے جن کو آپ نے کئی دفعہ دیکھا اور ان کے جو ٹریننگ کی تصویریں تھی وہ بھی سوشل میڈیا بھی آئیں پتلے دبلے سے نوجوان ٹی شٹ پہنے ہوئے ایسا معاملہ نہیں ہے یہ تقریباً چھے فٹ کے ہیں کیونکہ میری ہائٹ سکس ہے تو یہ تو بلکل چھے فٹ کے ہیں ایک تو آپ کے اوپر ساری قوم بہت فخر کرتی ہے آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور آپ کی وجہ سے سندھ پلس سے محبت کرتی ہے رفیق جب آپ اب وہاں پر پہنچے تھوڑا سا بتائیں گے اب جب یہاں سے نکلے اس کا پروسس کیا تھا جب آپ پہنچے شکار آپ کے سامنے آیا آپ کے مائنڈ میں کیا تھا جی بلکل ہم جب ڈوٹی پہ جا رہے تھے تو ہم نے جیسے پوائنٹ پہ ہم گئے تو جہاں اترتے ہیں تو کمانڈر صاحب ہماراں بریفنگ دیتا ہے جیسے نوکری کرنی ہے ہیلمٹ جاکٹ کے ساتھ اور ویپن اپنی اپنے ساتھ ہو لیکن بلکل تیاری سے بیٹھنا ہے ایسا نکھ اچانک حملہ ہوتا ہے کبھی کبھی تو جیسے ہم بیٹے تھے تو گاڑی جیسے آیا اترتے ہیں تو دو بندے اترتے ہیں انہوں نے فائرنگ شروع کر لی جیسے فائرنگ شروع کر لی تو ہم نے توجا پائی اٹیک ہوگی گیا لیکن ہم نے اپنی پوزیشن لے لی تو جو باہر بیٹے تھے سیکیوری گاڑ والے تھے ایک سب انسپیکٹر تھا وہ اپنی پوزیشن میں نہیں تھے جیسے اٹھا انہوں کو پہلے ہیٹ کر دیا تھا جیسے تو میں نے اپنی پوزیشن لی تو انہوں نے جیسے باست وغیرہ چلا تو میرا ایک جوان دخمی ہو گیا تو میں نے دوسرے جوان کو بولا بھائی میں جوان کور دیتا ہوں تو اس کو لے کے جا کیونکہ وہ جو کور دینے والا ماملہ تھا یہ فلمی تصویری بھی آپ کی آئیں گے زورہ صرف فلمی سٹائل کی تصویر زیادہ ٹرینڈ قسم کا فوٹیج جو ہے وہ سامنے آیا تو یہ جو کانفرنس تھا بلکل گھبرائے میں نظر نہیں آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس یوں کرتے ہیں کام اور ویسی کام کر دیا بلکل جی ہمیں اس ٹیم میں یہ حسنا تھا ہم نے بولا سوچ لیا تھا بھائی ہم نے جوان کام کرنا ہے لیکن ان کو اندر نہیں جانے دینا ہے ہم کو اندر نہیں جانے دینا ہے ان کو ادھر ہی یہ پہلے سے آپ کے ذہن میں تھا کہ دہشتگردوں کو اندر نہیں جانے دیں گے جی بلکل یہ ہمارے پہلے ہی ذہن میں تھا ہم جوان ان کو اندر نہیں جانے دیں گے تو جیسے وہ ایک پہلے دہشتگرد جیسے بیریل سے آگے نکلا تو میں نے اس کو شوٹ کیا ایک مرہ تو انسان میں بہر کانفیڈنٹ آیا جاتا ایک تو مار دیا کتنے منٹ میں آپ نے مارا جب آپ نے دہشتگرد کو دیکھا کتنے منٹ لگے کہ آپ نے اس کو ہلاک کر دیا بس جیسے وہ بیریل سے اوپر نکلا میں نے اس کو شوٹ کیا کتنے دیر لگے آپ کو دیکھنے کے بعد یہ بلکل دو تین سیکنڈ ہی لگے ہوں گے دو تین سیکنڈ میں پہلا مار دیا دو تین سیکنڈ مجھے لگا اس کے بعد دوسرا نکلا وہ بلکل سیدھے فارنگ کر کے جا رہا تھا میں نے اس ٹائم سوچا بھائی اگر اس کو میں مار ہوں گا تو دو پیچھے بیٹھے ہیں وہ میرے کو ہٹ کریں گے گرنیڈ وغیرہ ان کے پاس تھے اپنی جان کے لیے میں بچوں میں ہوں تو دوسر کو بیمار سکوں گا کہ دوسرا بھی تیزی سے جارہا تھا میری رینج میں نہیں آیا رہا تھا میں نے دو اگر داتے کا فائٹ کیا تو دوسرا بندہ بھی آیا جان Older بند میں نے چھوٹ کیا پہلی گول اس کو ہاتھ میں لگی جیوسے ہاتھ میں لے تو اس کو گفن چھوٹ گئی سلنگ کڑی لگی ہوئی تھی اور لٹکے دی تھی تو میں نے تین چار گولیاں اور بھی مارے لیکن وہ میری پاس آگرہا تھا تو اس نے گرنٹ نکالا وہ آپ کو دیکھ کے آپ پتر خواہ رہا تھا آپ نے اس کے ہاتھ پر گولی ماری آپ نے اس کے سینے پر اثر پر کیوں نہیں ماری پہلے والا تھا سینے پر مارے لیکن وہ اس میں اتنی جانتی لیکن وہ میری طرف ہے اس کے بعد جب اس نے گرنٹ نکالا گرنٹ نکالنے والا تھا پھر میں نے اس کو سر کا نشانہ لیا اور سر پر گولی ماری جیسے سر پر گولی ماری وہ نیچے آگے گرا تو آپ نے دوسرا گرا دیا ہے اس کو کتنا ٹائم لگا پہلے والے سے لے کے دوسری کو اس کو تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ لگ گئے تھے پہلے والے کو مارنے میں اور دوسرے والے کو مارنے میں پندرہ سیکنڈ لگے پہلے والے کو مارنے میں تین سیکنڈ لگے دوسرے والے کو مارنے میں پندرہ سیکنڈ لگے اس کو پہلے سر پر گولی لگ گئی تھی پہلے والے کو پہلے سر پہ گولی لگنے سے گر جاتا ہے لیکن اس کو پہلے سر پہ گولی نہیں لگی ہاتھ پہ لگی اس کے باس جو آگے کھاتا گیا تو اس کو شاہ جارکیٹ بکٹ پہنے ہوئے پتہ نہیں ہو کچھ ہواتا تو لیکن سر پہ جب اس کو گولی لگی پھر وہ نیچے گرا اس کے بیت میں نے اپنی پوزیشن چینج کی جو آگے تھوڑا ہے نیلنگ پوزیشن آگیا تو دو جارے تھے ان کو ایک کو میں نے دیکھ لیا تھا ایک اس طرف آگیا تھا میری رینج سے دور سے میں نہیں دیکھ با رہا تھا ایک اس طرف دا وہ جو چوکی کے پیچھے چھپ کے فائرنگ کر رہا تھا گرنیڈ بھی پھینک رہا ہے فائرنگ کر رہا ہے لیکن میں نے اس کو پیچھے سے جو ہٹ کیا دو تین گولیاں ماری تو اس نے دیکھا بھائی پیچھے سے میں فائرنگ آ لیا تو وہ جیسے آگے نکلے تو اس سائیڈ والا وہ پیچھے میں بڑھ کر تین چار فائر کیا جو ہماری چوکی دیا اس میں جا کے لگے میں محسوس تھا محسوس جگہ بھی تھا اس کے بعد آگے گئے تو ہماری جوان آگے بلکل الیٹ سے ماشاءاللہ تو انہوں نے اپنی کاروائی شروع کی پھر میں وہاں پہ بیٹھا میں نے کہا اگر یہیں پہ بٹھوں گا کہ اچانا کوئی اور بھی بندہ آیا تو میں اس کو بڑا بڑا شاندار آپ نے کام کیا بیسکلی سولہ سے سترہ سیکنڈ میں آپ نے دو پھڑکا دی اور یہ مائنڈ شیٹ بیسکلی ٹرینرز جو لیڈر ہوتا ہے یہ تو جوان ہے کمانڈو ہے جس نے سولہ سیکنڈ کے اندر دو دہشتگردوں کو دو سمجھے انڈین دہشتگردوں کو بھیٹ کیا اور اتنے فریش مائنڈ کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی بچایا اپنے جمانوں کو ساتھیوں کو بھی بچایا رفیق میں آپ سے اور بھی بات کروں گا لیکن ہم اس سارے سنیریوں کے اندر بار بار بھول جاتے ہیں کہ شاید رفیق ہی آخری ہیرو ہیں اور پہلے ہیرو ہیں رفیق نے تو ہیرو بننا تھا ان کو چانس ملا ان کی ٹریننگ تھی انہوں نے شاندار پروفارم کیا اور اللہ تعالیٰ نے نئے زردی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ادارے کو بھی زردی اس پوری کامپنی کو جو ان کے ساتھ تھے پچیس کمانڈوز ان سب کو ملی لیکن اس کمانڈوز کی ٹیم کو لیڈ گون کر رہے تھے تو ذرا شاید سے لگ رہے ہیں مجھے لیکن میں چاہوں گا ان سے بات کریں اسلام علیکم کیسے ہیں عرشت صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی آپ کے ادارے کو ریر ایف کو سندھ پولیس کو عزت دی انڈیانز دہشت گردوں کو آپ نے مار گرایا بالکل خلاک کر دیا کامیاب ہو گئے آپ کامیاب ہو گئے اور ماشاءاللہ سارے جو کمانڈوز ہیں آپ کے ان میں بڑی بڑی جو ہے وہ بڑا جو ہے بڑا سر فخرت بلند کیا جیسے انہوں نے کہا میں نے بھی یہی کیا تھا کہ تمام پوائنٹوں کو چیک کر کے جوانوں کو جیکٹ ہیلمنٹی بنایا رہی ہے ہمارے یہ گفتگو میں ہوتا ہے کہ جب بھی اٹیک ہوگا ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہ ان کے سر کو کرنا ہی ہے اور ڈیوان نے بلکل جو ڈرگیٹ کیا سر پہ لگتے ہیں دیشت گردوں کو سر پہ مار نہیں سر پہ مار نہیں سر پہ مار نہیں کیونکہ یہ بلڈ پڑا جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں جیدی ٹیک وہ ٹیکنولوجی ہے تو سر پہ مارتے ہیں ہاں بلکل یہ پہنے ہوتے ہیں انہوں نے کیا تو ان کو لگے نہیں سر پہ کیا وہ لگتے گے 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 تو یہ ٹریننگ تھی اور ان کو جڑتے پہ دیکھا میں نے تو بہت ان کے جذبہ اور دل بہت بڑا ہو گیا کہ اتنی جماع مردی چیل پھر تو ملٹوں میں کام کر دیا ملٹوں میں کام کر دیا ان کے ہلنے کو موقع نہیں ملان کو سمجھو ان کو پورا اصل بھی پہ آپ ایز اے کمانڈر ان کے جو آپ نے کمانڈ کی وہاں پہ آپ کو کیسا لگ رہا تھا کہ ملدب ابھی تو میرا خیال ہے لوگوں نے پلین بھی نہیں کیا ہو ان کے دبوں کے اندر جو ہیں وہ چنی بھی رکھے میں بسکٹ بھی رکھے میں پانی کی بوتلے بھی ہیں جوس کی بوتلے بھی ہیں سارا سامان ان کو تو آپ نے موقع نہیں دیا اس کو کچھ استعمال کرنے گا یہ ایسی ہے کہ خواب دیکھنے سے پہلے آنکھ کھل گئی خواب دیکھنے سے پہلے آنکھ کھل گئی کچھ کر رہی ہی پائے اور اتنے جماع مردی سے لڑ رہتے ہیں میرے جوان کے میں آپ کو پتھا نہیں سکتا بڑی خوشید مجھے دیکھے اور حد تک کہ ان کو میں لیڈ بھی کر رہا تھا وہاں سے سائٹ سے بیٹھ کے تو یہ سلیم اور یہ بڑی جماع مرد سے لڑ رہتے ہیں انہوں نے مجھے بقاعتہ بولا کہ سارا آپ سامنے نہیں آئے لیکن دووں طرف سے کراس خارج سے چلے ہیں اس سامنے اور میں بلکل پیچھا تھا تو پھر میں نے یہ جو ہے سلیم اس کو میں نے اشارہ کیا کہ یہاں سے ہٹ کو دو اور یہ ناصر اس کو ہم نے اشارہ کیا کہ آپ اس سائٹ سے ہٹ کو تو ان کو ہم نے بیزے رکھا پھر اوپر تک خیئر انڈے سر پہ دے تیسرا بندہ ایسے مارا خلیل صاحب آئیے رفیق صاحب آپ بھی آئیے آپ بھی عرشت صاحب تشریف آئیے خلیل صاحب سارے پاکستانیوں کو سب کو آپ کے اوپر بڑا فخر ہیں کمانڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تیسرے دہشت گرد کو سر پہ گولی ماری اور کمانڈو اس کا کام ہی ہی تھا کہ سر پہ گولی مارنی ہے آپ کو کتنا موقع لگا اس کو ڈھونڈ کے سر پہ گولی مارنے میں جی بالکل جب شروع پہ ہم بیٹھ ہوئے تھے ہم اپنی پوائنٹ پہ تھے اوپر چھت پہ تھا ہمیں مسجد کی ٹاپ پہ تو اچانک سے ایک فائر ہوئے اور گرنیٹس کی بیاواز آئی تو ہم الارٹ ہوگے لیکن جب فائر ہوئے تو پھر اور الارٹ ہوگے تو ہم نے جب دیکھا کہ دو دیشتگر جو ہے نا وہ مین گیٹ سے کراس ہو کے آ رہے ہیں آپ نے اوپر سے دیکھا آپ کے رینج کے اندر سارے تھے ایک تھا دو تھا کتنے تھے جب وہ مین گیٹ سے ان ہوئے تو میرے رینج میں نہیں تھے وہ دور تھے جب وہ قریب آتے گئے تو میں ان کے اوپر ٹارگٹ ہوا تو ایک ریسپشن چوکی کے اندر ان ہوئا سٹاک ایکچینج کے حدود میں تو میں نے اس کو اوپر سے سر پہ گولی مارنے اس کو میں نے جہنم حصل کر دیا اچھا ان کو اندازہ نید ہے کہ اوپر بھی ہیں آپ لوگ اوپر ان کو یہ کوئی دہشتگر دو پر دیکھ رہا تھا نہیں اس کو جب میں نے تین چار گولیاں سینے میں ماری تو شاید اس کو جیکٹ اگرہ پہنی ہوئی تھی تو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اوپر اچھا آپ نے پہلے اس کو سینے میں ماری گیا اس نے دیکھنے کی کوشش کی اوپر تو میں تھوڑا پیچھے ہو گیا میں نے آڑ لے لی اگر شاید یہ دیکھے گا تو کوئی ریپلائے کرے گا فائر اگرہ کرے گا تو میں تقریبا چند سیکنڈ کے لیے نیچے پیٹ گیا تو میں نے دل میں سوچ لیا جب تک یہ کہیں اور فائر نہیں کرے گا میں جب تک نہیں اٹھوں گا اگر اٹھوں گا تو میں اسے نظر آ جاؤں گا تو تقریبا آٹھ سے دس سیکنڈ کے بعد اس نے نیچے کسی کے اوپر فائر کیا جب میں نے دیکھا اس کا میند اس طرف ہے میں کھڑا ہوا کھڑا ہوا پھر میں نے سکون کے ساتھ اس کے سر کا ٹرگل لیا اور اس کو میں نے سر میں ایک ہی گولی ماریا اور وہ جنم مفتل ہو گیا واہ اتنا بخت ہو گیا آپ کو کمانڈ کرتے ہوئے اور جوانوں کو جب بھی آپ نکل رہے ہوتے ہیں کیا گفتگون سے کرتے ہیں مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے ہماری حصہ یہ ہے کہ عام طور پر پولیس کو سمجھتے ہیں 24 گھنٹے کی نوکری ہے سپورٹ نہیں ہے پیچھے سے کھانی پینے کی بھی سپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے گاڑی کی بھی سپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے عام پولیس والا ذرا پریشان رہتا ہے آپ کے جو کمانڈوز ہیں یہ بڑے فریش ہیں ابھی بھی نیند ویند یہ وہ چوکس وردی ہیں بڑی زبردست جوتے شوتے ملدہ یقین نہیں آرہے پولیس والے ہیں ملدہ یہ والی بات میں دیکھ کر بتا رہا رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ جسے ٹریننگ فوڈ سپلائے سکون اور ذہن گندری ہے کہ دیشتگرد آئے گا تو سیدھا سر پہ ماریں گے گولی بلکل یہاں پہ ہمارے نیبل بیس ہیں اور الفلا بیس ہیں یہاں پہ کھانے کے نظام بھی بہت اچھا ہے رائز بھی اچھی ہے اور ڈو ٹی بھی ٹن بی ٹن ریز بھی ملتی تھی جوانوں کے اس ویسے اتریش ہیں اور ٹریننگ بہت اچھی دی گئی ہم لوگوں کو بقاعدہ اور ہمارے اس کے علاوہ یہاں دو تو تین تین ہمارے اس کے علاوہ ہمارے چیزیں وہ ہمارے یاد دانی میرے بیسے کہ ہم لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں تو ہم لوگ یہی گفتوگو کرتے ہیں کہ دیشتگرد کر آئے گا تو اس کو کس طرح ہم نے ہٹ کرنی ہے اگر کوئی آڑا نہیں ہے تو ہم نے فورٹ پہ لیڑ جانا ہے تو ہم کتا کہ وہ ہمیں دیکھنا سکے اور اپنی موجودگی وہاں پہ ظاہر نہیں کرنی ہے ایسے کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اچانکہ اس نے ہم لیکن ہے رہتے رہتے ہیں وہ اچانک اس دن بھی ہی گفتوگ ہوئی تو اچانک یہ حملہ ہو گیا تو وہ چیز بلکل روایت تازہ تھی ذہنی دور پہ سب تیارتے ہیں سب تیارتے ہیں تو یہ کام ہو گیا جنیل شاہب ان دونوں نے تو کام دکھا دیا اور ساری قوم فخر کر رہی ہے قوم آپ پہ بھی فخر کر رہی ہے اچھا اب یہ کہ آپ سوچ رہا ہوں گے یار مجھے چانس نہیں ملا میں ہٹ نہیں کر پایا یا آپ وہ کسی پوزیشن پہ تھے جی جی بلکل چانس کی بات نہیں ہے اور خوشی یہ ہے کہ ررف کے ڈپارٹمنٹ نے اچیومنٹ کری ہے کیونکہ اگر خالیل اور رفیق کو بھی کچھ جانے گا تو یہ بولے کہ یہ ررف سے بلانگ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ انٹری گیٹ کے اوپر تھی تو یہ تھا کہ ہم نے اچھا وہ جو ریلوے کی طرف سے آتا ہے آپ وہاں پہ تھے اگر وہ ادھر سے آتے تو آپ نے کام دکھا دینا تھا دیفنیٹلی سی بات ہے کیونکہ وہاں ہم الٹ ہوئے تھے لیکن جب یہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو بتا ہے وکتھر گیٹ سے سیویلینس بغیرہ ہوتے ہیں تو جب فائرنگ سٹار ہوئے انہوں نے گرنیٹ پھیکا تو بہت زیادہ پینک ہو گئے کیونکہ ڈیسٹرمنٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی تو پہلے ہم نے ان کو کام ڈاؤن کر رہا میں نے کہا آپ دارہ پینک نہیں ہو پہلے آپ سٹیویشن کو دیکھیں کیا ہوتا ہے کون پینک ہو گئے وہ سیویلینس جو وہاں آ رہے ہیں کچھ اندر جا رہے ہیں بلکل ہم نے بلا آپ کام ڈاؤن ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے اللہ کریم ہے تو خلیل بھائی کا ہم بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس پینک سٹیویشن کے اندر بھی اپنے سے کوڈینیشن ہوئے تھے کیس طرح کیا سٹیویشن کرنی ہی جیسی ہم نے انٹری لی ہے ہم نے تیریرس نے ہمیں سامنے سے بہت سرٹ کر رہے ہیں تو اس کے جو کانچ کی ٹکڑے وغیرہ سے ہمارے بندوں کو لگے بھی ہیں کافی زیادہ تو یہ تھا کہ وہاں پہ سیویلینس بہت زیادہ ہے اس دروم کے اندر تو ہم نے سب سے بہلے بولا کہ آپ یہ کمرہ خالی کیجئے کیونکہ اگر آپ نے کمرہ نہیں خالی کیا یہ بھی بڑا کام ہے کہ آپ نے سیویلینس کی جان بچائی بلکل ہے یعنی کہ اگر وہ آگے جاتے تو وہ دہشتگردوں کا ٹارگٹ بن سکتے تھے تو آپ نے سیویلینس کی جان بچائی اور ان خلیل نے اور رفیق نے انہوں نے دہشتگردوں کا نپٹا دیا کیونکہ یہ تھا کہ سیویلینس بہت زیادہ ڈسٹراب ہو گئے تھے وہ باہر سے اندر آ رہے تھے ان کو نہیں پتا رہا کہ وہ یہ سمجھ رہا کہ باہر سے کوئی ہٹ نہ کر دے تو ہم نے کہ آپ یہ کمرہ خالی کریں تاکہ ایسانوں کے اگر وہ گرنیٹ وغیر ہٹ کرتے ہیں تو کافی زیادہ جانوں کا نقصان ہو جائے گا پھر یہ کہ خلیل بھائی جو پوزیشن تھی انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کر رہا کہ ابھی آپ نے اندر آنا ہے نہیں آنا ہے تو ہم وہیں سے الٹ ہو گئے لیکن ٹیم ورگ بہت بہت شکریہ اصل میں یہ جوان میں اور لوگوں سے بھی اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیم ورگ تھا جیسے اگر سیویلینز کی جان بچائی جیسے جنید بتا رہے تھے کہ ایسی ایسی پوزیشن کے اوپر تھے نہ سے سیویلینز کی اور وہ سیویلینز یعنی کہ وہ محیشت کو چلاتے سٹاک اسنس کے بروکرز اپنے ٹائم پر اندر جا رہے تھے ان کو روکا ان کی جان بچی اب میں آپ سے ایک دور اور ان کو چانس نہیں ملا وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اگر سترہ سیکنڈ کے اندر نپٹایا شاید پانچ سیکنڈ کے اندر نپٹا دیتا اسلام علیکم بھائی اصر صاحب کیسے ہیں آپ میں وہاں سے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ سارے لوگوں میں آپ کے کمانڈر صاحب کے بعد ایک دو لوگ سینئر ہیں اس میں آپ مجھے نظر آ رہے تھے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ کو چانس ملتا تو اگر خلیل نے اور عفیق نے سترہ سیکنڈ لیے تو آپ کم سیکنڈ لے سکتے تھے تربیت بتا رہی ہے ایسی پوزیشن بتا رہی ہے ایسے ہی ہے ماشاءاللہ سب کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور میں پولیس میں شہید کوٹے پہ ہوں میرے بڑے بائی شہید ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ بھی لڑے پی ہم لوگ بیسکلی پچھلی ریلوے والے سائٹ پہ تھے تو وہاں سے ہم لوگ بھاگتے بھی آگیا جب فائرنگ شروع ہوئی تو وہ میرے ساتھ عظیم تھا سارا سائٹ پہ کیا سارے لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا جو سپلٹ ہوئے ہوئے تھے اکٹھا کر کے اندر کیا اب جیسی ان کو سیف سائٹ کے لیے انسائی ان کو سیف کرتے ہیں جیسی سیف کرنے لگے تو میں بالکل آمنی سامنے ہو گیا انہوں نے سیدھا بھرست بھارا بچکے جیسی بھرست بھارا بالکل دروازے کے کونے پہ ہی تھا ابھی آدھا اندر آدھا بھار تھا اللہ پاک نے کرم کیا مجھے ایک بھی گولی نہیں لگی پھر مجھے ایک بھی گولی نہیں لگی تو انہوں نے جب مجھے کارا تو یہ ناسر بھائی ہمارے یہ بھی سینئر ہیں انہوں نے سائٹ سون کو کور کیا انہوں نے ان پہ فائرنگ کی مجھے ٹائم ملا مینن پہ برس کلایا تو سمجھ نہیں سا گئے کہ انہوں نے آخری حسرت رہ گئی چار برد سے گھیرا اور کام انہوں نے دکھایا انہوں نے حسرت رہ گئی کہ کسی ایک کو تو دیکھیں گولیاں مار کون رہا اچھا انہوں نے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون انہوں نے حسرت رہ گئی اور ہم سب کی حسرت رہ گئی کہ صرف چار رہ گئی یہ والی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ موسلی ہمیں زادہ لوگ یہ جنہیں اس بات کہیں کہ ہمیں شادت نہیں ملی ہم بالکل لڑنے والے ایک بھی لڑکا اپنے پوائنٹ پہ نہیں تھا وہ تین چار چار قدم آگے تھا ناسر عباس نے بالکل ان سے سامنے لڑنے فائٹ یہ اپنا پوائنٹ چھڑ گئی ان پر چڑھیں آپ نے بھی کارنا من جان دیا میری خواہش یہ ہے کہ ہم سارے پاکستانیوں کو بتائیں کہ ہمارے ہیروز جو ہیں کچھ ہیروز تو وہ ہیں جن کو قوم نے دیکھ لیا آپ بھی وہاں پہ موجود تھے جیسا کہ اسد بتا رہے ہیں منظر کیسا تھا آپ نے کیا کیا منظر ایسا تھا جیسے ہی میں ریسپیکشن پہ بیڑا ہوا تھا آپ ریسپشن پہ تھے رفیق بھائی نے ہٹ کیا میں نے وہاں سے آگے پوزیشن لی بیریل ٹو پہ کیا میں نے ان پر فیرنگ کی وہاں سے سکوٹی گارڈ کو بیر نکالا تو انہوں نے میرے پر کریکر پھینکا جب کریکر پھینکا میں فیرنگ کر کے تھوڑا پیچھے آیا پھر وہاں پر کہلتے ہیں سکوٹی گارڈ کو ٹانگ پر گھولی لگی پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر انہوں نے میرے پر کریکر پھینکا انہوں نے بیریلی سیڈ پر پوزیشن لے ان پر ہٹ کیا ہے آگے سے سلیم بھائی سارے فیرنگ کرتے ہیں ان کو سمجھ لگی کہاں سے فیر آرہے کہاں سے نہیں آرہے کنفیوزن میں وہ ادھری ختم ہوگا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سب سے خوبصورت بات اس سارے سنیریوں کی کہ ہر کمانڈو ہر جوان اس امید میں اور ابھی بھی یہ ہے کہ ہمیں شہادت نہیں ملی اور وہ کم آئے وہ زیادہ آتے سارے ٹرینڈ تھے تو بڑی زبدش قسم کی یہ سورتحال ہے آپ سب سے سینئر لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کمانڈر صاحب کے بات کمانڈر صاحب اللہ جوڑیو صاحب آپ وہاں پر جب تھے تو کیا مناظر آپ نے دیکھے میں حاصل تھا رفیق والوں کے ساتھ گیٹ پہ تھا آپ بھی گیٹ پہ تھے رفیق آپ سے آگے تھے خلیر اوپر تھے تو اتفاق سے میں ان کو چیک کے ان کو بریف بھی کیا پھر ریسپشن والوں ان کو بریف کیا پھر ٹرک بے کیا پانی پڑا تھا پیاس بھی لے پانی بھی پیا تو اتنے وہ سارا کچھ ہو گیا تو سلیم بھی بھاگا اس طرف ہم بھی بھاگے ان کے طرف آئے ہیں ناصر والوں کے پاس تو دیکھا کہ دو بندیں آ رہے ہیں اور میں نے یہ سمجھا کہ میرے دجوان صحیح ہو گئے ٹھیک ہے پھر واپسی آیا اندر سے پوزیشن ڈیا دو فائر میں نے بھی کیا لیکن وہ بیس پچیس کا پسٹل کا اتنا فاصلہ تھا اب اس کے پاس بڑا سارا سامان تھا تو پھر میں نے پوزیشن نیچے رکھ دی اپنی اور اگر مزید میں فائر کروں گا تو وہ مجھے ہٹ کرے گا پچھے سے یہ بھائی ہیں انہوں نے صحیح ان کو مقصد انگیج کیا ناصر عباد صاحب نے بعد میں جو کام کیا ہے سلیم نے اور خلیل بھائی نے وی آئی پی کام کیا جب سارا کام ایند ہو گیا وی آئی پی کام کیا وی آئی پی کام کیا پوری قوم فخر کر رہی ہے وی آئی پی کام کیا جب کام ایند ہو گیا میں پچھے مکلا پوزیشن دے ہٹا تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی تک بھی زندہ ہے لیکن اس کا موت پورا اس نے پھار دیا تھا سر پر گولی ماری پھر میں اس کو دو گولیاں ماری اس کا ویپن بھی اٹھایا میں نے وہ پھر اپنے جو ہے تمام افسران آئے ان کے حوالے کیا برعال میں فخر ہے الحمدللہ سارے قوم کو فخر ہے آپ کے اوپر پوری قوم کو فخر ہے کارنامہ بہت بڑا ہے اور اس کارنامہ نے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا معاملہ یہ ہے کہ یہ جرد کا مظاہرہ یہ بہادری کا مظاہرہ یہ پوری اس کامپلی کا ہے اور پوری اس ڈپارٹمنٹ کا ہے جس نے سندھ پولیس کا جو پرسیپشن تھا اس کو دھو دیا ہے اب سندھ پولیس کے جو اور ڈپارٹمنٹ بھی ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی پرفارمنس کی ضرورت ہے یہ ایک مرحلہ نہیں تھا کہ دیشت گردوں کو انگیج کرنا ان کو سولہ سترہ سیکنڈ میں ہٹ کر دینا بلکہ کچھ کمانڈوز کی اس سے بڑی زمداری تھی جہاں پہ انہوں نے بروکرز کو اندر جانے سے روکا نہ صرف اندر جانے سے روکا شہری جو ہمارے ہر جگہ پہ گھوز جاتے ہیں ان کو آنے سے روکا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اب میں بات کروں گا اس پوری جو پورا پروسس ہے ریپٹ ریسپانس فورس کا اس کی جو کمانڈر ہیں اس کی جو آج کل ہیڈ ہیں زیا بلوچ صاحب سے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جوش و جذبہ جو اب کمانڈوز کے اندر ہے اس کا مظاہرہ زبردست انداز میں ہو بریک لے رہا ہوں لیکن پاکستان زندہ بار ملتے ہیں زیا بلوچ صاحب سے ملتے ہیں بلکم بیک آپ نے جوانوں کی آواز سنی ان کا آپ نے دل کی دھرتن دیکھی وہ پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے اس وطن کے لیے کس طرح جان دینا چاہتے ہیں اور زاہر ہے کہ جب آپ کو ایسے معلوم ایسے پاکستانی کمانڈوز موجود ہو پاکستانی پولیس کے اندر موجود ہو سن پولیس موجود ہو دبنے کی طورت ہے لیکن یہ عمل بنتا کیسے ہے یہ جوان کیسے بنتے ہیں ان کی تونین کیسے ہوتی ہے کون ہے بیسکلی ان جوانوں کی پیچھے تربیت دینے بالا بہت خاموش تربیت ہیں نظر کم آتے ہیں چھپے بھی رہتے ہیں لیکن آج ہم نے ڈھونڈ لیا اور میرے ساتھ موجود ہیں جی والاکم السلام جی والاکم السلام بہت بہت بڑا ہے بہت خوش ہے پاکستانی بہت فخر کے ساتھ ہیں سندھ پولیس کا بھی وقار میں اضافہ ہوا ہے اور نوم کو شاید اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا کہ ریپیڈ ریسپانس فورس کوئی اتنا مضبوط ادارہ ہے کہ دیشنگرد آئیں گے اور چند منٹوں میں یہ پڑکا دیں گے تو یہ پڑکانا جو ہے وہ یقین نہیں آ رہا اچھا اب مجھے کی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے چہرے دیکھ لیا اس ایونڈ کے بعد ہم نے دیکھا اس وقت سینج کے اندر بہت سارے جمع ہوئے اسیم ہاؤز میں جمع ہوئے گورنہ ہاؤز میں جمع ہوئے سب نے بہت سراجی تحسین پیش کیا لیکن زائرہ آپ اس ہزارے کے ہیڈ ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں میں وہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پروسس جو اتنے معصوم سے کمانڈوز ہیں لیکن انہوں نے یوں پھڑکایا کہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی پھڑکا سکتے تو ان کو جو تربیت دیئے اس کے زائرے اس کے پیسے آپ ہیں یہ تربیت کا طریقہ یہ ویجن کا طریقہ یہ جو پختگی ہے ان کے اندر یہ کس پروسس کے ثروہ گزر کر آتی ہے اس میں فیصل بھائی میں تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا اور آپ کو یہ ضرور میں بتاؤں گا کہ یہ ریپیڈ ریسپونس فورس جو ہے یہ دو ہزار مہوں میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس وقت کی جب آئی جی تھے بابر خٹک صاحب انہوں نے اس کو ریپیڈ ریسپونس فورس کا یہی ملک تاثر تھا کہ یہ ریپیڈ ریسپونس کریں فوری طور پر تو ان کے لئے انہوں نے ایک الگ بہت اچھی ٹریننگ کا بندوبست کیا جس کے لئے ان کو انسینٹیو کا اعلان کیا کہ ان کی سیلریز کے علاوہ ان کو انسینٹیو دیا جائے اور ان کے لئے جو ہم نارمل پولیس سے جنرل پولیس سے ہٹ کر ان کو ایکسٹر آرنری جو ہے ٹرین کریں اور یہ اس وقت دو ہزار نو سے لے کے اور آج تک ان کی جو ہے ٹریننگ ریپریشمنٹ ان کے سارے پورسیز وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں سر بیفرین آم پولیس سے ڈیفرینٹ اور آج اللہ کا بہت اللہ کا شکر ہے اور ہم اپنا ہماری قوم بھی ہماری پولیس بھی اور ہم سب بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو آج کام کیا ہے تو یہ دو آزار نو سے جو محنت ہم کر رہے ہیں ان کے اوپر اور ان کو بلکل ہم نے سیپریٹ بلکل رکھا ہوا ہے ان کی ہر مہینے کی ان کی لیف کا جو پروسیس ہے ان کی جو ہے میس کا جو پروسیس ہے وہ تمام ڈیفرینٹ ہے ہماری جنرل پولیس سے ہمارے پولیس لوگوں کے ظلم ہوتا ہے تھانے میں تھر جائے پرسیکشن پولیس کا اُسنا مزیدار نہیں ہے کیلی پولیس سائٹ پر نہیں ہے پیسے دینے پڑھتے ہیں فائی آر کے لیے بہت سارے موسائز ہیں لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں ریپٹ ریسپونس فورشہ تو یہاں پہ آپ کو ایک جذوان نظر آتا ہے ٹائمین نظر آتا ہے چیزیں بہت زیادہ اوگنائز پھر یقین ہی آتا ہے کہ یہ پولیس کا حصہ ہے تو یہ باقی پولیس کا حصہ ہے سوال کا جو پہلا ہے اس پہ میں نہیں جاؤں گا میں صرف ریپٹ ریسپونس فورس پہ ہی بات کروں گا کہ ہم نے اپنی اس فورس کیلئے کیا 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 محنت کی اور آج ہماری اس ہی محنت کا ہمارے لوگوں کی محنت کا یہ ہمارے پاس دو بیسیز ہیں جو کہ ایڈڈ بائے ہمارے دو ایسپیز ہیں ایک ہمارا نیول بیس ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں اور دوسرا ہمارا الفالہ بیس ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے دو بیسیز ہیں ہماری ٹوٹل اسٹرینج ہماری ٹیرہ سو کی ہے اور ہم نے پوری کراچی میں ہماری وائٹل اسٹولیشن ہم اس کو ڈسلوز نہیں کرتے لیکن کہ ہم نے اس طرح سے رکھا ہے کہ فورا جو ہے سات سے آٹھ منٹ کے اندر ہمارے جوان ہماری کمپنی جو ہے وہ اس جگہ پہ جہاں پہ بھی اس طرح کے انتور ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو وہاں پر پہنچے سیونٹ ٹو ایک منٹ اور اس کو فورا ریپی رسپونس کریں اچھ ایک اور چیز ہے پولیس کے بارے میں ہوتا ہے کہ دیشتگردی کی ہنڈلنگ ہے اس میں پولیس اپنی مضبوط نہیں ہے زیر ہے دیشتگردی کے باپتے پاکستان میں بہت زیادہ ہوئے اور ہم نے دیکھا پاک فوج کے اور رینجرز کے لوگ جوان فرنٹ پر رہے اس میں ہم نے دیکھا پاک فوج کے جوان آگے رہے رد الفساد ہوا اس میں رینجرز کو اور پاک فوج پولیس کے بارے میں ہی گمان نہیں تھا کہ دیشتگردوں کی ہنڈلنگ کے اوپر یعنی کہ سپورٹ تو کر سکتی ہے پولیس لیکن مین فرنٹ پر آکے چند ہنٹوں میں پھڑکا کے جا کے آرام سے سپور سے کتمران کے ساتھ جب تک رینجرز والے پہنچے ہم نے کام دکھا دیا یہ والا تصور نہیں تھا یہ مارشاللہ سے ایک سٹرنٹھ ہو گئی اور لوگ کو یقین ہو گیا کہ ایک فورس اگزیسٹ کر رہی ہے اور بہت ہی کم ٹائم کے اندر اس نے رسپونڈ کیا اور کم ٹائم کے اندر اس کے اندری سپرنٹ پیدا ہوئی تو یہ ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آرارف جو ہے وہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ کہیں پر بھی خدا نا خواستہ دیشتگرد اگر اپنی میرے نظر سے کوئی منصوبہ بنائیں گے تو پس چند منٹ لگیں گے پہنچنے میں اور چند منٹ لگیں گے پھڑکانے میں مطلب یہ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا ہے اور اس کی اپریسیشن بھی بہت لیمیل پر ہو گئی ہے پاکستان میں بھی انٹرینشل ایکنائز ہو گیا کہ پاکستان کی پاس فوج رینجرز ایر فورس لیکن پھولس بھی بہت تگڑی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پول پوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری فورس کا نام ہے ریپی رسپونس فورس اس کو اسی طرح سے ہم رسپونس بھی کریں اور یہ پہلی دفعہ ہمارے لوگوں نے اس میں ایکشن دیکھا ہے لیکن اس سے پہلے چائنیز ایمبیسیز پر ہوا تھا اس میں ہمارے جوان شہید ہوا تھا اور اس نے ان کو اندر جانے سے روکا تھا اس میں بھی ہمارے لوگوں نے بڑا ریپی بہت اچھا رسپونس کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا سکے تھے دشت جل اور انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کے اپنی جان کی قربانی دے جوان شہید ہوا اور جس نے آکے اس کو انکاؤنٹر کیا اور روکا جو سوسائیڈر کے سامنے آیا تھا تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم ہمیشہ اس طرح سے اچھا کام کرتے رہے ہیں ہمارے جوانوں کا جو ہے اسی طرح سے جذبہ رہے ہیں یہ اگلا سٹیپ کیا ہے جیسے اپنے سٹیپ بنایا ہے ماشاءاللہ سے تربیت ہوئی بہت دسپرین تربیت ہوئی جوان ہر جگہ پہ بہت بہت دسپرینٹ بہت اوگ نائیز نظر آتے ہیں تو یہ آئندہ کی پولیسی کیا ہے اور زیادہ لوگ جوان ٹیم پینڈ کرنی ہے اور نوجوانہ کو شامل کرنا ہے کوئی پلین اگر آپ شیئر کرنا چاہے ہیں اس میں ہمیں فیصل بھائی طریقہ کار یہ ہے جو ہمارے جو فریش جو ہمارے جو نئے جو کانڈیڈیٹس آتے ہیں تو ہماری ٹیم وہاں جا کے ان سے سیلیکشن کرتی ہے اور بلکل فریش لوگوں کو ہماری اپنی پایٹ میٹس آدھ نہیں ہیں چند پولیس کی جو پایٹ میٹس ہیں اور جب وہ ٹریننگ کر کے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ہماری ٹیم ہاں موجود ہوتی ہے تو ان میں سے جو ویلنگ ہوتے ہیں ان کو اور جو اچھے جوان ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہمہاں سے سلیکھ کرتے ہیں ہمارے پاس اپلین ہے کہ ہم اس کو جو زیادہ ایکسپینٹ کر کے اور جس طرحہ کراچی میں ہم ریپ رسپونس کر رہے ہیں اور یہ ہماری فورس یہ ڈیٹر اڈڈر لی کماڈ آف آئی جی ساب سن ان کے اس میں ہم کام کرتے ہیں اور اس پی یہی ہے کہ آئی جی سن کی طرف سے جیسے ہمیں کوئی بھی آیا تھا تو اس کو پانا کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا عمومن پولیس کے بارے میں جو سوچا جاتا ہے وہ اتنا اچھا پرسیپشن نہیں ہے لیکن ہم جب اس ادارے کو دیکھ رہے ہی ہیں ایک رسپانس فورس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا ادارہ پولیس کے اندر ہی بن گیا ہے جس کی وجہ سے پولیس کی جو بہتری ہے اور پولیس کے جو بہتر ریسپونس ہے پرسیپشن ہے اس میں جاتا ہو رہا ہے اور بک کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے جیسے کہ ازیاء بلو شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بک کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے چیزیں اور بدلیں گے اور دیشت گردن کے خلاف جو معاملات پاک فوج اور پاکستان رینجرز دکھا رہے ہیں پولیس کے اسی طرح پرنٹ پر آکر لڑگی اور دیشت گردوں کا مقابلہ کرے گی بریک لڑو بریک کے بعد ہم پتہیں نہیں کہ پاکستانی بزنس کموریٹی ہے اس کو کتنا زیادہ اعتماد ہوا ہے ظاہر ہے دیشت گردوں نے اپنا پورا ایک منصوبہ بنایا ہندوستان اس میں انبال تھا پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کر رہے تھے پاکستان معیشت کی طور پر بیسی ایک مقابلہ کر رہا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ دیشت گردی کا واقعہ خدا نہ خواستہ کہاں گیا بہتا ہے تو پاکستانی معیشت کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور الحمدللہ آج جب ہم بیٹھے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے اس کا مقابلہ کیا ہماری بزنس کموریٹیز پر کیا کہہ رہی اور کس طرح انہیں سرا رہی ہے جب بھی کوئی دیشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر دو تین قسم کے تاثرات ہوتے ہیں یہ تو دیشت گردی کا واقعہ تھا اس میں صرف ایک ہی تاثر گیا اور وہ تاثر اتنا سالیڈ اور مضبوط ہے کہ لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ دیشت گرد اب پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور ظاہر ہے اس کا ہم اگر کیلکلیٹ کرنا شروع کریں گے ہم پولیس سے بات کریں گے بزنس کمیونٹی سے بات کرتے ہیں فنکاروں سے بات کرتے ہیں ایک ہی طرح کا میسیج ہے میرے ساتھ اس وقت ایک پاکستان کی بہت نامور شخصیت موجود ہیں پاکستان کے لیے بڑے کارنامے انجاب دیئے ہاکی کے میدان کے اندر پاکستان کو ریپریزنٹ کیا اولمپکس کے اندر سید ممتاز حیدر صاحب اسلام علیکم دیشنگردی کے معاملہ جب ہوتے ہیں تو لوگ پریشر میں آتے ہیں اچھا اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو بہت تیزی سا کے لے جاتی ہے پھر کلچر اس کی پیچھے آتا ہے پھر اکانومی اس سے ایڈوانٹیج لیتی ہے اور لوگ پھر ہر طرح کی چیزوں کے اندر آتے ہیں اب یہ جو واقعہ ہے سٹوک اسچینج کے اوپر دیشنگردوں کا حملہ اور چند منٹوں کے اندر اس کی بلک ملدب ایسی کامیابی کہ دنیا حیران ہو گئی اینڈیا پریشان ہو گیا آپ اس چیز کو ایسی سپورٹسمنٹ کیسا دیکھتے ہیں سب سے بیرے تو فیصل بھائی تینکیو بھری مچ آپ بول چینل دیکھے آپ نے مجھے بلایا اور آپ کا سوال کے جواب یہ ہی تھی جی یہ جو بہت بڑا کارنامہ جو ہمارے ریپرٹس ریسپونس پورٹس نے کیا اور جو ہماری ادھر جنسی پورٹس تھی کہ آٹھ منٹ میں اور جو جو جوانوں نے کارنامہ دیا میں ہم کو سلوٹ کرتا ہوں اور جہاں تک ہمارے ملک میں دہشت گردی کا آپ کو پتا ہوگا کہ دہشت گردی جو پاسک میں لوگ ہمارے سپورٹس سے اس میں جب یہ ہمارا سری لنکا والا جس ہوا اس کے بعد ہماری جتنی بھی فورسز ہیں ماشاءاللہ بہت انہوں نے اس پر کام کیا اور دنیا کی جتنی بھی پہلے یہ کوشش رہی دشمنوں کی کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسے کوئی ایونڈ نہ ہو جو ہمارے فارنرز پلیئرز آتے تھے اور یہ بھی ہم نے ان کو دکھا دیا تشمنوں کو جو اس کے پیچھے ہیں کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ بہت ٹیلنٹ ہے اور ہماری جو جنسیز ہیں ہماری جو فورسز ہیں اسپیشلی ہماری جو آرمی ہے وہ الحمدللہ بہت کابل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ہماری فورسز نے جو ہمارے کارنا میں اور جو ٹی میں پی اے سیل ہوا یہ ساری چیزیں یہ ماشاءاللہ ہمارے ملک کو یہ ہم نے میسیج دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی یہ جو ہوا جو سارڈ ایکچینج میں جو اتیس میں میں ان جوانوں کو اور ان کی جو پولیس نے جو کام دکھایا آرٹ منٹ میں آرٹ سے تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اچھا رسپونس ملا اور پوری دنیا کو یہ میسیج دیا جیسے ابھی بتایا کہ ہم لوگ کو ہم فیس کر سکتے ہیں اور ہمارے جوانوں نے اس کو ثابت کر کے بتایا مجھے شکریہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تقریباً چھبیس ہزار سے آدھا انڈسٹریز ہیں اور ایک بہت بڑا انڈسٹریل زون جس کے سربراں میرے ساتھ اس پر موجود ہیں کارٹی کے شویمن ہیں اور اس سارے سنیریوں کو ظاہر ہے بزنس لومنٹی کو نظر میں بھی رکھنا تھا کہ بھائی ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں پاک فوج بہت چوکس ہے انٹرنلی ایکسرنلی دونوں چیزوں کے اوپر رینجرز بہت کام کر رہی ہے اور اب حوصلہ اور بلند ہو گیا جب ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی زبرتس انداز کے اندر پولیس نے ایکسر آرڈنری قسم کا جو ہے رسپانس دیا جس کے بارے میں اس طرح سے سوچا نہیں جا سکتا تھا شیخ صاحب بہت بہت چکی ہے یہ بتائیے ہم جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری فوج بڑی پاور فول ہماری گرنجرز ایکسر آرڈنری پاور فول لیکن اب ہماری پولیس کے اندر بھی ایسی طاقت آ چکی ہے کہ اگر کوئی دہشتگرٹ ملائے گا تو وہ پھڑکا دیا جائے گا تو احتماد ہوا ہے اور ٹریڈ اور انڈسٹری کو حوصلہ ملا ہے دیکھیں جی یہ جو دو آپریشن جو باگ آرمی نے کیے تھے رد الفساد اور ضرب عزم اس سے جو ہے ہمارے ہمیں بڑا کانفیڈنس ملا اور بڑے سکسیسفل یہ جو تھے آپریشنز تھے اور ہمارے ملک کی انوائرمنٹ اس سے بہت اچھی ہوئی ہے دہشتگردی کو جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں دہشتگردی اور میں دائی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کارنامہ سر انجام دیا ہے آر آر ایف کی ٹیم نے جو دو پولیس والے تھے سندھ پولیس کے جو تو انہوں نے بڑا شاندار جو ہے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی میں جو ہے وہ بہت کانفیڈنس بحال ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے اس ملک میں اور جو خوف کے بادل منڈلا رہے تھے جو دہشتگردی کے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں اور اب میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اور زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنس سے جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی اس سے یہ میسیج نہ صرف ہماری لوکل کمیونٹی کو گیا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بڑا پوزٹیو اس چیز سے جو ہے وہ تاثر گیا ہے تو یہ بڑا ایک شاندار قدم تھا اور جو ریپیڈ ریسپونس فورس کے جو آفیسرز تھے انہوں نے اپنے دارے کا جو ہے نام وہ روشن کر دیا ہے اور جو ان کے دارے کا انام ہے ریپیڈ ریپیڈ ریسپونس تو اس کے مطابق انہوں نے پرپارم بھی کیا پاکستان سرک اسچینج کے اچھوئیمنٹ سلمان مہینی صاحب موجود ہیں لوگوں کو فخر ہے اپنی فورچیس کے اوپر یہ تو ضبطت چیز ہے لیکن یہ درشت گردی کا واقعہ تھا تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم نے کامیابی تو حاصل کر لی اللہ نہ کرے ایسا سینریو ہوتا تو کیا ہوتا اب کس سینریو کے اندر ہماری ایکانومی ہمارے سٹوک کس سائٹ پر آگے جا رہا ہے سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے لوں کہ پاکستان سٹوک ایک چینج جو ہے وہ اس وقت ایک آپ کا نیشنل ایک چینج ہے آپ کے پاس پہلے تین ایک چینجز ہو کے تے کراچی لاہور اسناباد لیکن اب وہ سارے کے سارے مرج ہو گئے ہیں اور اب ایک نیشنل ایسٹ ہے آپ کا جب آپ کسی نیشنل ایک چینج کو کسی ملک کے نیشنل سٹوک ایک چینج کو اٹیک کرتے ہیں تو آلٹیمیٹلی آپ اس ملک کی ایکانومی کو اور اس پورے ملک کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جب پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان سٹوک ایک چینج میں انویسٹ کیا ہے وہ جب پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پاکستان سٹوک ایک چینج کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور اس ویب سائٹ سے وہ ایک اینڈکیشن لیتے ہیں ایکانومی کا کہ جی آج سٹوک مارکت is performing better ہے آج negative ہے تو کیا سینٹیمنٹ ہے وہ آپ کے نیوز پیپرز آپ کے چینلز کو نہیں دیکھتے ہیں آپ کی سٹوک ایک چینج کو دیکھتے ہیں اس کے نمبر کو دیکھتے ہیں اس کے نمبر کو دیکھتے ہیں جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ لوگوں کو یاد ہو گئے میری سٹیٹمنٹ کے دیکھیں جی ہم نے اپنی سکسس ٹوری کو کبھی دیکھتے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی سکسس ٹوری ہے جو ہمارے ریپڈ ریسپونس فورس پیرا ملٹری فورس اور جو ہمارے جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں انہوں نے مل کر جس طرح اس کو سکھ سیون ایت منٹس کے اندر یوٹرلائز کیا تھا اس کو دیکھتے ہیں کی ضرورت ہے اس کو ایک اگزامپل کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کو ریفر کریں فیوچر میں میموری سب کی شورٹ ہوتی ہم چیزوں کو بھوم جاتے ہیں اس کو ڈاکٹومنٹ کریں اور اس کو اکنالج جتنا کر سکتے ہیں اس کو جتنا آپ سپریٹ کریں میرے خیال ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان ایزا نیشن بڑا ریزیلینٹ ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ بڑی ریزیلینٹ ہے آپ نے خود دیکھا تھا کہ اس پورے اپیسوڈ کے بعد آٹھ یا دس منٹ میں جب یہ پروسس ریپ اپ ہو گیا جو سب سے بڑی سکسیس تھی وہ یہ تھی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم نے ہم نے ایک میسیج دیا لائف ایس پر نارمل آپ نے خود دیکھا کہ جیسے ہی ہمیں سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے کلیرنس ملی سارے ٹریک ہولڈر اپنے اپنی آفیس میں دوبارہ چلے گئے لائف ایس پر نارمل کی اور اس دن بھی جو ہے وہ مارکٹ نے ایک پوزیٹیف ٹیٹری میں اپنی کلوزنگ دی ہے اس وقت سے لے کر میں آپ کو صرف لاسٹ ویڈ کے لئے پرفارمنس بتاتا جاؤں تو ہم سیون پرسنٹ ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری مارکٹ سانت ویسد اوپر گئی ہے کسی بھی دنیا کی کابل مارکٹ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا انٹریس ریٹ کروڈور ہے اب کیا انٹریس ریٹ انوارمنٹ ہے اس وقت ہم سانت پرسنڈ کے انٹریس ریٹ کروڈور پر کھڑے میں دیفنیٹلی انویسٹرز کے لئے اتنی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے کہ آج وہ رنڈ سیکن کی طرف جائیں بانڈ میں انویسٹ کریں کیونکہ ریٹان اچھا نہیں آرہا ہے تو دیفنیٹلی لوگ مارکٹ آرہا ہے جو آج سے چھے آج مہینہ پہلے جب ہمارے انٹریس ریٹ چودہ پرسنٹ کی تراجیکٹری میں تھے وہ بانڈ مارکٹ کی طرف جا رہے تھے کیونکہ وہ ایزی منی تھا رنڈ سیکنگ تھا اب وہ دوبارہ سے کابل مارکٹ کی طرف آرہے ہیں میں بہت سارے ٹکسٹائل اسپورٹر سے بات کر رہا ہوں اس طرح کی ادارے پاکستان میں بننے کے ضرورت ہے اور ان اداروں کو اور مضبوط کرنے کے ضرورت ہے پاکستان میں دہشتگردی کے کلا کما کرنے وقت کے لیے جب بھی ہم سوچتے ہیں ہمیں پاک پہنچ سب سے پہلے نظر آتی ہے ہمارے حساس ادارے جو مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں رینجرز ہمیشہ کام کرتی ہیں لیکن پولیس کے اندر بھی آہستہ آہستہ ایسے ادارے بن گئے ہیں جیسے کہ آر آریف ہے جس نے بہت ایکسٹر آرڈنری دو دہشتگردی کے واقعات کے اندر بہترین پروفارمنس دیا اداروں کو مضبوط کرنا پولیس کو سرہانا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ماشرے میں ایک زبردست عمل کر سکتا ہے پروگرامیاں ختم کرو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے